السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خط مولانا سعید کے نام جو انہوں نے لکھا تھا بہت زیادہ وائرل ہوا مشہور ہوا جس میں حضرت مولانا سعید کاندروی دامت برکاتہم العالیہ کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ آپ نے جو بات میری طرف منصوب کی ہے کہ انفرادی دعوت فرض عین ہے اس کی حضرت نے تردید فرمائی تھی اب حضرت مولانا سعید کاندروی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک معافی نامہ جاری کیا ہے شائع کیا ہے بنگلہ والی مسجد کی طرف سے وہ ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ مئی دوہزار چوبیس پانچ دیقادہ چودہ سو پنتالیس ہجری مربی مشفقی مشیر و محب محترم المقام قابل صد احترام گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ متعناللہ بعلومکم واتاراللہ عمرکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر و آفیت ہوں گے احقر کا آجناب سے قلبی تعلق کی بنیاد پر مختلف مسائل پر مراسلت کا سلسلہ رہا اور آجناب نے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور اصلاحات فرمائیں اس خط کے ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض احباب نے میرے پاس آپ کی ایک تقریر تحریری شکل میں بھیجی ہے جس میں میری طرف یہ بات منصوب کی گئی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرضعین ہے اور یہ کے بات میں نے آجناب کی طرف منصوب کر کے کہی ہے اور اس کا مطلب بندے نے یہ سمجھا ہے کہ دعوت ہر مومن کے ذمہ فرضعین ہے فرض کفایہ نہیں ہے یعنی ہر مسلمان خود اس کے پاس جا کر دعوت دے اور گشت کا موضوع بھی عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر ہے سو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آجناب نے جس انفرادی دعوت کو فرضعین فرمایا اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے نیز کسی شخص یا اشخاص کو اپنے ہی سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے جیسا کہ مشہور حدیث من رآ منکم منکرن الاخرہی میں فرمایا گیا بندہ بھی اسی مطلب اور تشریح کے ساتھ انفرادی دعوت کو فرضعین سمجھتا ہے نیز مروجہ آمان دعوت اور اس کے طریقوں کو فرضعین نہیں سمجھتا بلکہ اس فریضے کی ادائیگی کی شکلوں میں سے ایک شکل اور اس کے لئے معین اور مددگار سمجھتا ہے اگر آجناب کی مراد سمجھنے میں بندے سے غلطی یا چوک ہوئی ہو تو اس کے لئے تہے دل سے معذرت خواہیں نیز آئندہ بھی بندہ آجناب کی تبجہات اور توجیہات کا طالب رہے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آفیت کے ساتھ تعدیر قیم رکھے اور پوری امت کو آپ کے علوم فیوز اور برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے آمین فقط والسلام بندہ محمد سعد مرکز بنگلواری مسجد بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی تہرہ